بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم جی بی ایس کے ساتھ آر ٹی کے میتھر کے ذریعے بینچ مارک ٹرانسور کریں گے اور پھر ان بینچ مارک کا سکیل پیکٹر کلکولیٹ کریں گے ہم نے اپنے بیس انڈرو و ریسیور کو اپنے بینچ مارک کے اوپر آرڈی سیٹ کر کے کنیکٹ کر لیا ہے جی بی ایس کے کمپلیٹ سیٹ اپ کے لیے آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ کر انوائی حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں تو پھر روگر راڈ کی ہائٹ 180 پہ ایڈیسٹ ہوئی ہو یا میں اس کو کلوز کر کے 130 پہ لاکر چلتے ہیں اپنے فسٹ بی ایم کی طرف فسٹ بی ایم کے اوپر جا کر راڈ رکھنے سے پہلے ہم نے اس کے ساتھ ایک سٹینڈ لگا لینا ہے تو چلے آگے ہم اپنے فسٹ بی ایم کی طرف جو ہم نے روڈ کے اوپر کیل لگا کر لگایا اور ساتھ دیکھیں ہم نے اپنے روڈ راڈ کے ساتھ سٹینڈ لگا کر لیول کر لیا ہے روڈ راڈ کو بینچ مار کے اوپر لیول کرنے کے بعد ہم نے اس کے پاس کھڑے ہو کے کنٹرولر میں جا کر سروے کے پولڈر کو اوپن کرنا ہے اور ٹوپو کے اپشن میں جا کر سب سے پہلے اپنے پوائنٹ کا نام انٹر کرنا ہے پی وان انٹر کرنے کے بعد میں نے انٹین ہائٹ اس کی وان تٹی رکھتے ہوئے روڈ روڈ رنڈکیٹر پہ کلک کرنا ہے یہاں دو تین بار روڈ رنڈکیٹر پہ کلک کرنا ہے تاکہ ہماری اپسرویشن اچھے طریقے سے ہو سکے اس کے بعد سیو بٹن پہ کلک کر کے ہم نے فسٹ پوائنٹ کے کوارڈنیٹ کو سیو کر لینا ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ بی ایم کی طرف جو ہم نے زمین میں سٹیل گار کے اس کی اوپر تیمپریری بی ایم بنایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں ہم آگے ہیں بی ٹو پہ تو اب میں کنٹرولر کے ساتھ بی ٹو کے سیم اسی پروسس کے ساتھ انڈکیٹر کو دو تین بار کلک کرتے ہوئے اس کے کوارڈنیٹ کو سیو کر رہا ہوں یہ میں نے ابھی بی ٹو کے کوارڈنیٹ کو سیو کر لیا ہے یہاں ہم ویڈیو کو دیکھ کے اس بات کا انتازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم روور رات سے کنٹرولر کو کتنا دور رکھ سکتے ہیں اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے تھرڈ بی ایم کی اوپر تھرڈ بی ایم کی اوپر پہنچ کر بھی ہامنے سے اسی پروسس کو فالو کرتے ہوئے اپنے اس بینچ مارک کے کوارڈنیٹ ویڈ ایلیویشن کا ڈیٹا سیو کر لینا ہے ان تینوں پوائنٹس کو ٹرانسفر کرنے کے بعد میں گوگل آرت پہ ان تینوں پوائنٹس کی لوکیشن شو کر رہا ہوں کہ کس طرح میں نے اپنے پی پی تری کو بیس پوائنٹ بنا کر وہاں سے سیون ہنڈر میٹر دور ان تینوں پوائنٹس کو شفٹ کیا ہے اس کے بعد میں اپنی نیکسٹ پکچر میں ان تینوں پوائنٹس کے کوارڈنیٹ شو کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ان تینوں پوائنٹس کے درمیان جو جی بی ایس ڈسنس ہمارا آ رہا ہے وہ بھی میں نے شو کر دیا ہے اب ہم چلتے ہیں سکیل فیکٹر کی طرف سکیل فیکٹر کی ضرورت ہمیں اس وقت پڑتی ہے جب ہم جی پی ایس کے افزرو کیے ہوئے پوائنٹس کے اوپر ٹوٹل سٹیشن سے کام کرتے ہیں اب میں نے جی پی ایس سے افزرو کیے ہوئے بینچ مارک بی ٹو کے اوپر لاکر اپنی ٹوٹل سٹیشن کو سیٹ کیا ہوگا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے پریزم راڈ کو بینچ مارک بی وان کے اوپر لگا کر لیول کیا ہوا ہے ٹوٹل سٹیشن کی کمپلیٹ سیٹ اپ کے بعد ہم نے سب سے پہلے بی ٹو اور بی وان کے درمیان ٹوٹل سٹیشن کے ساتھ ہاریزنٹل ڈسٹنس چیک کر لینا ہے پکچر کو دیکھ کر آپ رانوائی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے جی بی ایس ڈسٹنس اور ٹوٹل سٹیشن ڈسٹنس کے درمیان ہمیں کلیرلی ڈیفرنس نظر آ رہا ہے یہ ڈیفرنس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جی بی ایس ارت کرویچر کے حساب سے اپزرویشن کرتا ہے جبکہ ٹوٹل سٹیشن ہمارا ہاریزنٹلی سٹریٹ اپزرویشن کرتا ہے اب ہم سکیل فیکٹر کلکولیٹ کرتے ہیں سکیل فیکٹر کلکولیٹ کرنے کے لیے جی بی ایس ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل سٹیشن ڈسٹنس کریں گے تو ہمارا سکیل فیکٹر کلکولیٹ ہو جائے گا جب میں نے ٹوٹل سٹیشن سے ہاریزنٹل ڈسٹنس لیے تھا بی ٹو سے بی ون کا تو اس وقت میری ٹوٹل سٹیشن کا سکیل فیکٹر ون پوائنٹ زیرو زیرو تھا اب میں نے اپنی سٹیشن اینڈ اورینٹیشن سیٹ اپ کے لیے اپنی ٹوٹل سٹیشن کا سکیل فیکٹر چینج کر لیا ہے یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے جی بی ایس کے ساتھ تین پوائنٹ کی ابزرویشن کیوں کی تھی کیونکہ بی ٹو اور بی ون کے درمیان ہم نے سکیل فیکٹر کلکولیٹ کر کے ان دونوں پوائنٹ کی سٹیشن اینڈ اورینٹیشن پراسس کو کمپلیٹ کر لیا ہے لیکن جیسے ہی ہم بی ٹری کے اوپر لاکر پریسم راد کے ساتھ ابزرویشن کرتے ہیں تو سٹیشن کی ابزرویشن اور جی بی ایس کی ابزرویشن میں دوبارہ سے فرق آ جاتا ہے پکچر میں میں آپ کو دونوں انسٹومنٹ کی ابزرویشن اس سے کیے ہوئے بی ٹری بینچ مارک کے کوارڈینٹ شو کر رہا ہوں یہ ڈیفرنس اس لیے آیا ہے کیونکہ ہم نے بی ون سے بی ٹو کے درمیان جو سکیل فیکٹر کلکولیٹ کیا تھا اسی سکیل فیکٹر کو فالو کرتے ہوئے ہم نے بی ٹو سے بی ٹری ابزرویشن لیے ہے تو یہ ڈیفرنس آیا ہے اس لیے جب بھی ہم کسی جگر پر اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم جی بی ایس سے ابزرویشن کیے ہوئے دو پوائنٹ لے کر اپنے کام کو کانٹینیو کرتے ہیں ان بینچ مارک کے درمیان ہم سکیل فیکٹر کلکولیٹ کر کے اسی سکیل فیکٹر کو فالو کرتے ہوئے اپنی ٹوٹ سٹیشن کے ساتھ مختلف جگر پر بینچ مارک ٹرانسور کر لیتے ہیں اور لاسٹ پار انہی بینچ مارک کے اوپر لاکر کسی ایک پوائنٹ پر کلوز کر کے چیک کر لیتے ہیں کیونکہ ٹوٹ سٹیشن کے ساتھ ٹریورسنگ کرتے ہوئے ہم نے کسی بھی دوسری جی بی ایس پوائنٹ پر کلوزنگ نہیں کرنی کیونکہ ہر پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ کا جی بی ایس ابزرویشن کا سکیل فیکٹر ڈیفرنٹ ہوتا ہے امید کرتا ہوں سکیل فیکٹر کی آپ کو سمجھا بھی ہوگی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک اور ضرور پرس کریں شکریہ